کچھ سٹاکس کو دیکھ رہا تھا چیک کر رہا تھا تو دو سٹاک مجھے ایسے دکھائی دیئے تو مجھے لگا کہ چلیں ان سٹاکس کے بارے میں بات کرتے ہیں خالی نام لکھ سے دینے سے بیٹر ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ جب کس طرح کے چارٹ پیٹنز جو ہوتے ہیں یا اگر ہم کوئی سٹاکس سٹڈی کر رہے ہیں فنڈمنٹلز کی بات نہیں کروں ٹیکنیکل کی بات کروں تو ایک کیا ایک ایسی چیز ہے جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے اور کوئی بھی آدمی چاہے وہ اگر مارکٹ میں نیا بھی ہے اور وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اچھے سٹاکس کو ڈھونڈ تکتا ہے تو ایسے ہی کچھ چارٹ دیکھ رہا تھا تو اپنی لسٹ سے نکال کے تو ایک چارٹ جس پہ میری نظر پڑی وہ تھا امراجہ بیٹریز یہ ڈیلی چارٹ ہے امراجہ بیٹریز کا اور اس کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امراجہ بیٹریز ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ سٹاک نے بہت اچھا ریٹرن دیا تھا کووٹ کے بعد یہ جو ٹائم تھا اس میں سٹاک نے بہت اچھا اپنی لسٹ دیا پھر یہ سٹاک ایک کانٹو برسی میں پھسا پلیوشن سے ریلیٹیڈ کچھ اور یہاں سے اس سٹاک نے ٹو تھاؤسنگ ٹوئنٹی ون کے بعد سے ایک اس کی یہ گروہ تھی یہ کووٹ کا بھی یہ تھا اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں تو کو اپروکسیمیٹلی فور ہنڈرڈ سے یہ سٹاک گیا تھا ایک ہزار تھا اپروکسیمیٹلی کتنا ہو گیا 1.5 ٹائم یہ سٹاک شروع پھر یہاں تھے یہ کانٹو برسی شروع ہوئی اور اس کے بعد سے یہ سٹاک نے اپنی ایک لگتار گراؤت اچھا بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کی اس پرفورمنس کو دیکھتے ہیں انہوں نے یہاں ایسے بائی کیا تھا یہ بائی زون نہیں ہوتا ہے کبھی بھی جب سٹاک گر رہا ہے جب بھی سٹاک جو ہے وہ ڈاؤنورڈ اس کی جرنی ہے فالنگ سٹاک کو کبھی بھی پکڑا نہیں جاتا ہے اینیوی یہ تو پرانی بات ہو گئی اب ابھی کیا ہوا ہے امراجہ بیٹریز میں یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کئی بار بول چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیٹن ہے جو آپ کو شور شورٹ پیسے دے کے ہی جاتا ہے اور اسے پکڑنا جو ہے وہ بہت آسان ہے یہ جو سٹرکچر بنتا ہے یہ کپ جیسا جس کو کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں راونڈنگ بوٹم اگر نیچے کی طرف ایک ایسا کب بن رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا بولش پیٹن ہے اور یہ پورٹی سفٹی پرسنٹ کا ریٹرن آپ کو ایک سٹاک میں آرام سے دیکھے جاتا ہے ایمپورٹنٹ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹاک کو لینا کہاں پہ ہے جب یہ کب یہ سوری راونڈنگ بوٹم بن رہا ہوتا ہے تو یہ جو پوری جرنی ہے یہ والی یہاں پہ آپ کو نہیں خریدنا یہ سٹاک گرے گا گرنے کے بعد رکھتا ہے اور جب یہ اپسائیڈ جیسے یہ کرو بن کے جب اوپر کے طرف جانا شروع کریں یہاں پہ ایک بائی پروزشن بنتی ہے جو کی امراجہ بیٹریز میں بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس کا جو ultimate target ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو جہاں سے اس سٹاک نے گرنا شروع کیا تو امراجہ بیٹریز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ آپ کی ایک یہ یہ لائنز آپ کو ایک دم فالو کرتی دکھائی دیں گی اس کا جو آپ کو پہلا جو آپ کو target مل سکتے ہیں وہ 784 کے مل سکتے ہیں اور اس کے ultimate target جو ہے جو اس کا جہاں سے اس نے اپنا downfall start ہوا تھا 1000 یہ اس کے final target مل سکتے ہیں next six to eight months میں تو یہ ایک positional buying ہوگی امراجہ بیٹریز کی جس میں کی ہم ابھی 600 سے first target 780 کے آس پاس جہاں پہ resistance اس کو ملے گا اس کو بھی یہ cross کرے گا اور یہ اوپر جائے گا finally 1000 تک ایسا ایک estimation ہے امراجہ بیٹریز کو لے کے تو جو لوگ امراجہ بیٹریز جن سے covid کے time payments ہو گئی تھی وہ اس stock کو study کر سکتے ہیں consider کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ایک important چیز ہے اگر وہ بھی میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو اس کے نیچے volume تاتے دکھائی دے رہے ہیں یہ volume ہی اس بات کا proof ہے کہ یہاں پہ دیرے دیرے کوئی buying ہو رہی ہے دیکھیں جب یہ situation بنتی ہے تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو جو بڑے players ہیں وہ اس میں اگر کوئی stock رکا ہو رہا ہے جس کو کہ ہم consolidation phase کہتے ہیں جو کی امراجہ بیٹریز میں یہ حصہ جو ہے یہ consolidation phase کہلائے گا آپ کا اگر میں اس حصے کو یہ اس چیز کو مانوں تو یہ ایک consolidation phase ہے جس میں stock نہ بہت اوپر گیا ہے یا نیچے گیا ہے consolidation phase میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو جو بڑے players ہیں وہ اس میں سے نکل رہے ہیں یا بڑے players اس میں enter کر رہے ہیں اور اسے accumulate کر رہے ہیں تو either it is accumulation or it is distribution یہ questions بہت کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے کی when the stock is in consolidation phase accumulation is going on or distribution is going on the answer is volume you have to analyze the volume if volume is there this means it is an accumulation if volume is missing means that it is distribution clear ہے تو ایک بات یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چل گئی stock کو دیکھ کے اس کے چارڈ کو دیکھ کے کہ یہاں پر جہاں وہ distribution نہیں ہوا ہے accumulation ہوا ہے یہ جو آپ کو اتنی بڑی volume دکھائی دے رہی ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سپرچ دکھائی دے رہے ہیں یہ اس بات کا proof ہے کہ اس stock میں جم کے accumulation ہو رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو جو بڑے players ہوتے ہیں وہ یا آپ کبھی observe کر کے دیکھیں گا کہ جو اگدم سے جب stock news میں آتا ہے تو وہ news میں تب ہی آتا ہے جب بڑے players اسے buy کر چکے ہو جو institutions ہیں یا جو high income ہے جب وہ buy کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اندر public آئے کیونکہ اگر آ جائے گی سب اس stock کو خریدنے آ جائیں گے تو اس stock اوپر چلا جائے گا اور ان کے لیے جو ان کی price ہے وہ کم رہ جائے گی ہمارا ہم retailers کا کیا ہوتا نا کہ جس بھاہو میں مل رہا ہے جب سب خرید رہا ہے خرید ڈالو ان کا جو جو بڑے players ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس price پہ خریدتے ہیں جس price پہ انہیں چاہیے ہوتا ہے they have a hell lot of money they have more time than us ان کو جلدی نہیں ہوتی ہے ہم کو تو ایک رات میں ہی لگپتی بننا ہے خیر تو یہ ایک stock ہے جسے جو میری نظر میں آیا اور اس میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ stock آپ ایک بار دیکھیں گے جا کے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا pullback بھی دکھائی دے یہ بھی ایک sign ہے جب کوئی stock اوپر جانے والا ہوتا ہے تو وہ ایک rounding bottom بنا کے یا تو سیدھے نکل جاتا ہے یا ایک چھوٹا سا pullback دیتا ہے pullback کیوں دیتا ہے کہ اس میں جو ابھی بھی جو weak hands ہیں وہ نکل جائے اور pullback کے بعد جب وہ ایک cup and handle pattern پر آتا ہے تو وہ again stock کو جو ہے وہ نئی ہائیٹھیو پر لے کے جاتا ہے تو یہ ایک stock ہے جسے آپ consider کر سکتے ہیں امراجہ battery اس کو study کر سکتے ہیں کہ یہ this is not a recommendation is just for study purpose but یہ chart pattern مجھے اچھا لگا یہ disclaimer تھا جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بولا دوسرا ایک stock جو ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں دو تین دن پہلے بھی میں نے اس سے بولا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیئے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ stock کیا کہتا ہے یہ stock ہے آپ کا NIT کا NIT کے stock کے chart کو اگر آپ دیکھیں اور جو میں نے آپ کو پچھلا امراجہ batteries کا چارٹ ڈکھایا تھا دونوں میں آپ کو جو ہے وہ ایک چیز common ملے گی اور وہ یہ ہے یہ اس کا rounding bottom rounding bottom charts وہ ہوتے ہیں جہاں پر 30 40 50 percent یا 2x یا 3x کچھ بھی آپ کو مل سکتا ہے 30 40 50 percent تو بہت آرام سے آپ rounding bottom chart pattern میں اپنے لیے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نظر میں آنے لگ جائے اور اسے ڈھونڈنا سب سے آسان کام ہے نہ آپ کو کوئی candlestick دیکھنی ہے نہ آپ کو کوئی support position دیکھنا ہے آپ کو صرف chart کا shape دیکھنا ہے اگر آپ کو اس سے بھی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ candlestick ہٹا کے line chart لگا لیے اس سے زیادہ تو آسان کچھ ہو ہی نہیں سکتا line chart میں آپ کی جو noise ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کو اپنے آپ دکھائی دینے لگ جائے گا اگر میں یہاں سے اس کو ہٹا دوں بھی میں نے یہ آپ کے لیے curve بنایا تھا تب بھی آپ naked eye سے دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ rounding bottom بن رہا ہے ٹھیک ہے اگر کبھی time ہو charts پڑھنا شروع کریں جن charts میں ابھی آپ کو جن stock کے اندر ابھی اچھا movement آیا ہے آپ دیکھیں گے اگر 10 chart ہیں 10 میں سے 7 میں آپ کو rounding bottom لکھائی دے گا یہ اتنا strong pattern ہے کہ یہ جس بھی stock کے اندر آپ کو دکھائی دے گا rounding bottom اور نیچے volume وہ آپ کو پیسے دے کے ہی جائے گا لیکن اس کے buy کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کے buy کرنے کا طریقہ جو میں نے پچھلی بار پچھلے والے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ گر رہا ہوتا ہے for example اگر ہم اس chart کو یہاں تک دیکھیں تو یہ یہاں پہ buy نہیں ہے یہ سوچ کے کہ یہ rounding bottom بنائے گا chart reading میں ایک چیز important یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ یہ pattern بنائے گا جب بن جائے تب خریدیے بننے سے پہلے آپ کو buy نہیں کرنا ہے جب pattern بن جائے گا تب خریدنا ہے یہ pattern بنائے گا یہ بات بالکل بکواس ہے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ buy نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ یہ fall ہے fall ہے fall ہے fall ہے fall ہے پھر دیکھیں یہ یہاں consolidation اس کا شروع ہوا اور ادھر بھی آپ کو نیچے volume case پر دکھائی دینا شروع ہوئے means کوئی ہے جو n i t کو خرید رہا ہے تو یہ بھی ایک stock ہے جسے آپ consider کر سکتے ہیں although i t اس وقت weak ہے لیکن n i t کا fundamental سچے ہیں اس کا جو chart pattern ہے وہ بہت بڑیا ہے یہ دو stop میں نے آپ کو اس لیے بتائے explanation کے ساتھ کہ آگے سے آپ بھی جب کوئی chart دیکھیں اور آپ کو کوئی rounding bottom ڈکھائی دے تو یہ سمجھ جائیں کہ اس chart میں آپ کو کوئی positive news مل سکتی ہے اس chart میں آپ کو ایک اچھا return مل سکتا ہے اس کے تھوڑے سے fundamentals check کر لیجئے تھوڑے اس کے جو اور آپ کا top line bottom line ہے وہ check check کر لیجئے اس کا آپ جہاں نا cash and flow check کر لیے آپ کو بہت مشکل سے 10 یا پندرہ منٹ کا کام ہے multi wagon ڈھونڈنا اچھے stock ڈھونڈنا وہ stock ڈھونڈنا جس میں 30 40 50% آپ کو ملتا ہے بالکل بچوں کا خیل تو یہ دو stock تھے آہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ سکھا سکھوں کہ آخر اسے دیکھا کیسے جاتا ہے اب اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ کو ایک چیز یہ سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر rounding bottom جو ہے وہ ایک bullish pattern ہے تو rounding top جو کی کچھ ایسا ہوتا ہے sorry ایک second rounding top جو کی کچھ ایسا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے I hope so کہ آپ سمجھ ہوں گے کہ یہ اگر rounding top ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ stock گراوٹ کی طرف ہے اس میں آپ کو buy نہیں کرنا ہے اگر آپ نے اس میں position لے رکھی ہے تو اس سے نکلنے کا ٹھیک ہے تو ایک ہی بات میں دو چیزیں clear ہو گئیں rounding bottom buy کرنا ہے rounding top باہر نکل جانا ہے یہ کیسے پتہ کریں کہ اس میں accumulation ہے یا distribution ہے اگر volume ہے تو accumulation ہے اگر volume غائب ہے تو distribution ہے مطلب promoters جو ہیں وہ مال پھیک کے باہر جا رہے ہیں اور retailer سے کہہ رہے ہیں کہ آپ counter سے مال ٹھالو ٹھیک ہے تو یہ دو دو ہیں جس کو آپ چاہیں تو study کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا chart pattern ہے and i feel ki آنے والے ٹائم میں یہ دونوں as a positional buy بہت اچھا return دے سکتے ہیں thank you so much